ہلو فرینڈ میں ڈاکٹر سنی شپیک اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں دوستو آج ہم بات کریں گے ٹونسلائٹس کے بارے میں اس کے سائن کے بارے میں سینٹمز کے بارے میں اور کونسی ہمی اپیتک میڈیسن یوز کر کے آپ اس ٹونسلائٹس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف ٹونسلز ہمارے گلے میں زبان کے پیچھے دونوں طرف ہوتے ہیں ان کا کام آپ کے جسم کو انفیکشن سے روکنا ہے بکٹیریا وائرس کو یہ آپ کے جسم میں داخل ہونے سے روکتے ہیں تو جب ان گلینڈ میں انفیکشن ہو جائے تو ان میں سفیلنگ ہو جاتی ہے بہت شدید درد ہوتا ہے تو اس حالت کو ٹونسلائٹس کہتے ہیں دوستو اس کے سائن کیا ہیں یہ پھول جاتے ہیں اور لاج نظر آتے ہیں ان میں سوجن اور ریڈنیس نظر آتی ہے ان میں سفیر اور پلے رنگ کی پی پی نظر آسکتی ہے تو دوستو سنٹمز کیا ہیں درد ہوگا کھانا کھانے میں یا کسی بھی چیز کو نگلنے میں شدید درد محسوس ہوگا ہائی گریڈ فیور ہوگا ٹھنڈ محسوس ہوگی اور بہت ہی ویکنیس محسوس ہوتی ہے رائٹ اور لیفٹ دونوں میں کانوں میں سے کسی ایک کان میں درد ہو سکتا ہے تو دوستو اب چلتے ہیں وہ کونسی اومیوپیتک میڈیسن ہے جس کو آپ یوز کر کے اس سے ہمیشہ کی نجات حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں ہم اپنی پہلی میڈیسن کی طرح ٹیوبر کلونیوم ون ایم مہینہ میں ایک بار دو کترے زبان پر لینے ہیں بیلا ڈونا 200 پٹینسی میں دو کترے صبح شام زبان پر لینے ہیں ہائپر سلف 200 پٹینسی میں یہ صورت میں لینے ہیں جب گلینڈ میں سفیز رنگ کے پیپ یا پیلے رنگ کی پیپ نظر آئے تو دوستو سورائنم 200 پٹینسی میں آپ نے اس وقت لینے ہیں تو دو کترے زبان پر صبح شام لینے کرنے ہیں جب تونس لیٹس بار بار ہو تو یہ تونس لیٹس ٹھیک ہو جائے گا دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا خدافیر